اسلام علیکم میں ہوں محمد جمیل آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل ہم ریڈ کر رہے تھے ہمارے پاس نائت کلاس میت کا چپٹر نمبر ون ایکسرسائز وان پوائنڈ تھری ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے کوشن نمبر وان سے لے کر سیون تک وہ کمپلیٹ سول کر لیے تھے اور اب ہم کوشن نمبر ایڈ کا جو پارٹ نمبر ہے فور فائف اور سکس اس کے بارے میں ریڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے اے بی اور سی کی ویلیو لکھ لیتھی مطلب ماتریس اے ماتریس بی اور ماتریس سی چی کی ویلیو لکھ لی تھی اور پھر جو انہوں نے ہمیں ویریفائی کرنے کا چیزئے دی ہی تو ہم نے ویریفائی کر لی تھی اب ہم ایسا کرتے ہیں جو میٹریس اے ہے میٹریس بی ہے اور میٹریس سی ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں question ہمار پاس question کیا ہے یہ ہے ہمار پاس question number 8 part number 4 part number 4 ایک منٹھا ہے سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں question ہی لکھ لیتے ہیں ہمار پاس ہے question number 8 ہے ڈی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمار پاس if اگر ہمار پاس ایک کوئی matrices دیا ہو 1 2 0 1 یہ کیا ہو ایک matrices ہو اور ہمار پاس ایک ڈی میٹریسیز بھی ہو 1 1 2 & 0 ڈی رو اور ڈین بیری فائی ڈین بیری فائی ڈین بیری فائی ڈین اب ہم نے بیری فائی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے بیری فائی کرنا ہے یہ ہمار پاس کون سا پارٹ ہے ہمار پاس ہے question number 8 کا 4 part verify کرنے کے لیے دیا ڈیا ہے کہ ہمار پاس a negative a transpose is a secure symmetric سب سے بہلے میں آپ کو سیکیو سمیٹرک جو matrix ہے اس کی definition بتا دیتا ہوں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم کوئی ایک matrix کا transpose لیں تو ہمار پاس جو equal ہوگا یہ دیکھیں اگر ہم a transpose لیں گے تو ہمار پاس وہ negative a کے اکوال آ جائے گا تو یہ ہمار پاس کیا تھا secure symmetric تھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمار پاس condition ہے تو یہاں اگر یہ ہم verify کر دیں ہمار پاس کیا verify کرنا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں ہم question solve کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم a کا transpose لیں اور وہ negative a کے اکوال جس کو کہتے ہیں سکیو سمیٹرک ٹھیک ہے if we prove that if we prove that یہ والی condition a negative a کے ٹرانسپوز مطلب یہ ہمار پاس value دی گئی ہے اب میں اس کا کیا لوں گا transpose is equal to negative یہ جو value دی گئی ہے a negative تو یہ اگر اگر ہم یہ proof کر دیں ہمارے پاس یہ والی سائٹ اس سائٹ کے اکول ہے ہم یہ کہیں گے یہ جو geeman condition ہے ہمارے پاس a negative a کا ٹرانسپوز کیا ہوگا سکیو سمیٹرک ہوگا ہم اپنی سہولت کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں geeman ہے ہمارے پاس سواری ہم لکھتے ہیں black سے ہمارے پاس کیا ہے given ہے a is equal to one two zero one ہمارے پاس ہمارے پاس one two یہ ہمارے پاس کونسی ہے horizontal line اگر ہم horizontal line کو vertical line میں change کر دیں گے ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا a کا ٹرانسپوز آ جائے گا one two تو یہ one کو بنید zero one یہ ٹرانسپوز آ جائے گا یہ دیکھیں اب ہم یہ find کرتے ہیں اس سوال کریں گے جب ہم اس کو solve کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کو کیا کر لیں گے تم پیدا آپ کو میں نے پہلے پاس بتایا ہے can we سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بورڈ ماس کے اصول کے مطابق سب سے پہلے پریکٹ میں جو بھی چیزیں ہیں جو بھی انٹریز ہیں جو بھی ہمارے پاس ویریابل ہوں گے وہ ہم اس کو سول کرتے ہیں لیکن یہاں تو ہمارے پاس میٹریس ہیں تو ہم سب سے پہلے میٹریس کو جو کہ ہمارے پریکٹ کے اندر ہیں ان کو سول کر لیں گے اب دیکھیں zeroatoo 이라고 ژر ژر ژaro ژر ژر نیگٹیو باہر کومن لے لیتا ہوں اگر میں یہاں سے نیگٹیو باہر کومن لے لیتا ہوں negative into 0 negative 2 2 and 0 ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ result کیا ہو گیا proof ہو گیا یہ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر a negative a transpose transpose equal to negative اور یہ ہمارے پاس اس کے equal ہے ہمارے پاس a negative a transpose so we prove that کہ ہمارے پاس یہ والا جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں جی کوئی نام دیتے ہیں یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ کے اطول ہم نے proof کر دی ہے اگر آپ مزید اس کو solve کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام left hand side رکھ لیں اور اس کا right hand side نام رکھ لیں ٹھیک ہے ویسے ہم یہ proof کر چکے ہیں آپ اس کو مزید a negative a transpose لیں اور یہ ہمارے پاس negative باہر کھڑا دے گا اور یہ value آ جائے گی تو یہ ہم raise کرتے ہیں next question کی طرف چلتے ہیں تو چلیں تو مزید جو next question یہ ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ question ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں line لگا دیتا ہم ہمارے پاس ہمارے پاس لگا دیتا ہمارے پاس اب یہ پارٹ تھا ہمارے پاس 4 اور یہ ہمارے پاس ہے 5 پارٹ 5 پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جنابے والا ہمارے پاس بی پلاس بی کے ٹرانسپوس اس کو کیا پروب کرنا ہے سمیٹرک پروب کرنا ہے میں سب سے بہلے آپ کو ایک condition بتا دوں اگر ہم کوئی ایک ہمارے پاس اگر ہم اس کو ٹرانسپوس لیں تو ایک ایک ایکول آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں سمیٹرک لے کہتے ہیں اگر ہم بی کا ٹرانسپوس میں لوں تو ایکول آ جائے ہمارے پاس بی کے پاس کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کس کی سمیٹرک کی ڈیفنیشن اگر میں بی کا ٹرانسپوس لوں تو اس ایکول بی کے ایکول آ جائے گا تو میں یہاں لکھ دوں گا اگر ہم ثابت کرتے ہیں اگر ہم ثابت کرتے ہیں یہ سارا کیا ہے بی ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کا ٹرانسپوس لوں ایکول کس کے آئے گا بی کے تو بی کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے بی پلاس دیں گے ٹرانسپوس یہ یہ ہے میں اس جو پارڈ کو سولٹ کروں گا اس کو میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ سائیڈ لے کر میں آپ کو پروف کر کے دکھا ہوں گا یہ والا تو میں نے آپ کو سمپلی فائی کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے اب میں اس کو پروف کر کے دکھا ہوں گا آپ کو یہ والا پارڈ اس پارڈ کے ایکول ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ہم اس کو ڈیفی ڈیشن کو ڈیفی ڈیشن کر دیتے ہیں اب میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی سہولت کے لیے اس کا نام لکھ دیتا ہوں لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے کون سی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سول کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے بی پلس بی کا ٹرانسپوز اینڈ دا ہول کا ٹرانسپوز ٹھیک ہے اب یہ اس کے لیے ہم پٹ کر دیتے ہیں پٹ کر دیں گے یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ از اکوائیڈ اب بی کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے وان وان تو زیرو ٹھیک ہے اور یہ پلس اور بی کا ٹرانسپوز آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن ہوگی اس کو ورٹیکل لائن میں چینج کر رہا یہ جو ہمارے پاس لائن ہوگی اس شیپ میں اس کو کیا کہتے ہیں ہوریزنٹل لائن اگر میں اس لائن کو اٹھا کے اس طرح لکھ دوں گا تو یہ ہمارے پاس ورٹیکل لائن میں آ جائے گی اور اس طرح یہ کہلائے گی اے کا ٹرانسپوز یہ دیکھیں اب یہ اس طرح موجود ہے ہمارے پاس ون ون اب میں اسی لائن کو اٹھا کے اس طرح لکھ دوں گا ون ون یہ دیکھیں یہ اس طرح پہلے موجود تھی یہاں اس طرح لکھ دی اب اس طرح موجود ہے میں اس طرح لکھ دوں گا ٹرانسپوز ٹھیک ہے میں یہ چھوٹا چھوٹا لکھ رہا ہوں تاکہ میں اس کی رائٹ ہیڈ سائیڈ بھی پروف کر سکوں ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو بریفلی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس لیپٹ ہینڈ سائیڈ سب سے پہلے ہم بریکٹ کے اندر جو بھی چیزیں ان کو کیا کر دیں گے ہم ایڈ کر دیں گے بورڈ ماس کے حصول کی مطلب سب سے پہلے بریکٹ کامل کرتے ہیں 1 plus 1 1 plus 1 and 1 plus 2 1 plus 2 and 2 plus 1 and 2 plus 1 and 0 plus 0 and 0 plus 0 click it اور اس کا کیا ہے transpose left hand side is equal to یہ ہمارے پاس 2 یہ ہمارے پاس ہے 3 یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے 0 and اس کا کیا ہے transpose left hand side is equal to اب میں اس کا transpose لوں گا اس کی جو یہ vertical horizontal line ہے اس کو vertical میں change کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس کے آ جائے گا اس کا transpose آ جائے گا یہ دیکھیں vertical line ہے اس کو horizontal line change کرنے لگا 2 3 کو میں اس طرح لکھ دوں گا 3 0 کو میں اس طرح لکھوں گا اس ہمارے پاس کیا آگیا اس کا transpose اور میں نے کیا کر دیا اس کو پروو کر دیا اس کی left hand side کو میں پروو کر دیا ٹھیک ہے اب ہم solve کرتے ہیں اس کی right hand side کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں right hand side کو سائے سائے پہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں right hand side زکر پہ ہمارے پاس v plus b کا b کا transpose ٹھیک ہے یہ دیکھیں right hand سائے سب سے پہلے ہمیں ایسا کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس b کیا موجود ہے یہاں بہت چیئے میں پہ کچھے پی ہمارے پاس بی کرتے ہیں کہ میں اس کو اس میں حق کرتے ہیں اس ڈھو کہ ہمارے پاس دیکھیں پہ پہ ڈھو 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 کے ایک اے گا وہ اس کے ایک اور آئے گا انشاءاللہ دیکھیں اگرے ہمارے پاس right hand side is equal to one plus one and the two and the one plus two one plus two is equal to three and two plus one is equal to three and zero plus zero and zero چلی دیکھیں میں اس سائیڈ کو بھی اس طرح کور کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side کیا ہے ہمارے پاس two three three zero ہے اور ہمارے پاس right hand side کیا ہے two three three zero ہے we say that we say that left hand side is equal to right hand side تو ہمارے پاس یہ verification جو میں نے کہی تھی جو اس کی definition وہ ہے complete کر لیتی آپ کو میں دوبارہ یاد کروا دوں کہ definition کیا تھی اگر میں کسی بی کا transpose لیتا ہوں تو وہ equal بی آرگل وہ کیا کہلاتا ہے symmetric کہلائے گا کیا وہ کیا کہلائے گا symmetric کہلائے گا تو ہمارے پاس یہ ہم نے symmetric کیا کر دیا ہے proof کر دیا اب ہم اس کے next جو part ہے ہمارے پاس part number four of six ہے تو دیکھتے ہیں کہ part number six جو ہے وہ کیسے solve ہوگا سو سے پہلے اس part جو ہم کرتے ہیں race تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس next part ہے question number eight کا میں یہاں لکھ دیتا ہوں question number eight کا next part ہے وہ part number six یہ part number five sold کیا تھا یہ part number six ہے part number six میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے part number six میں i think لکھا گیا ہے کہ b negative b کا transpose is a secure symmetric ٹھیک ہے ہمارے پاس b ہے negative b کا transpose is a sorry secure ہے secure 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 symmetric میں آپ کو سب سے پہلے secure symmetric کی definition again بتا دیتا ہوں ہم نے جو پہلے question number four جو کیا attempt کیا تھا اس میں میں نے definition جو تھی وہ بتا دیتی secure symmetric کی اگر ہم کوئی کسی ایک matrix b یا a کا transpose لیں اور انہیں وہ equal i negative b کے negative b matrix کے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی کیا ہے definition secure symmetric میں یہاں آپ کو لکھ کے بھی پہلے بتا دیتا ہوں پھر ہم question کو solve کریں گے بکاز آپ کو جب definition کی سمجھ آ جائے گی تب آپ مکشن کو solve کرنا بھی آپ کے لئے اسی ہوگا یہ دیکھیں اگر میں کوئی b کا transpose ہوں تو is equal to negative b کے ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیا ہے definition ہے یہ definition میں کیا کر دیتا ہوں اس پر apply کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں کس طرح اس پر apply کروں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے if we prove that اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ b negative b یہ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس question ہے میں نے کہا تھا کوئی کوئی matrix ہو یہ ہمارے پاس سمجھ لیں ایک matrix ہے ٹھیک ہے نا کوئی سا matrix ہو تو اگر ہم اس کا transpose لیں اب میں کیا کروں گا اس کا transpose لیں گا تو equal کیا ہوگا negative b کے تو یہ سارا کیا ہمارے پاس b تھا یہ is equal to negative b negative b کے transpose ٹھیک ہے اب ہم نے اس definition سے یہ definition create کر لی اگر ہم یہ proof کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس statement ہے وہ cq symmetrical ثابت ہو جائے گے ہم proof کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم solve کرنے سے پہلے یہاں لکھتے ہیں solution solution ہے ہمارے پاس b کیا ہے b کیا ہے b کیا ہے ہمارے پاس b zero b ہمارے پاس one one two zero ہمارے پاس one one two zero اب میں b کر لوں گا transpose یہ دیکھیں b کا transpose آپ کو پتہ ہے آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں جب ہم column کو convert کر دیں گے row میں تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے اس کا transpose آ جاتا ہے it means that یہ ہوتی ہمارے پاس horizontal line اور جب ہم horizontal line کو اس طرح convert کر دیں گے vertical line میں تو اس کا کیا جاتا ہے transpose آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے line ہمارے پاس یہ ون ون horizontal line میں اب میں اٹھا کر اس طرح لکھ دوں گا یہ دیکھیں one ون کو اس طرح لکھ دیں گے ورٹیکل لائن میں لکھ لی اب یہ ہمارے پاس two and zero یہ two and zero کی شیئر میں مجود ہے یہ مجود ہے ہمارے پاس vertical line میں اب میں اس کو اٹھا کر اس طرح لکھوں گا تو ہمارے پاس horizontal line مجود تھی ورٹیکل لائن میں لکھ دوں گا two zero یہ ٹو تیرون یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا b بھی آ جائے گا اور بی کا ٹرانسپوس بھی آ جائے گا تو یہ دیکھیں اب یہ جو value ہے وہ میں اس میں put کر دیتا ہوں اب یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ بی نیگٹیو بی کے ٹرانسپوس is equal to ہمارے پاس ہوگا یہ بی بی ہمارے پاس یہ ہے وان وان ٹو زیرو اوکے ان نیگٹیو ہے اور بی کے ٹرانسپوس یہ دیکھیں نیگٹیو یہ لگا لیا بی کا ٹرانسپوس چیز تانس بی نیگٹیو یہ ہے ٹرانسپوس اب ہم کیا کریں اس کو نیگٹ کی صرف اس کے ٹرانسپوس اب سکت Sparked chlonee one want negative one and one negative two and one negative one and two negative one zero negative zero and zero negative zero result i had b negative p transpose ka وہ آیا zero negative one 1 مرپاس 1 اور 0 اب یہ دیکھیں یہ ریزرٹ آپ نے یاد رکھنا ہے میں اس کو ریزرٹ کو 1 کا نام دے لیتا ہوں اب میں ایسا کرتا ہوں B نیگٹی بی ہے B نیگٹی بی اکیلا ہی ہے اب یہ میں B نیگٹی بی کا ٹرانسپوس اب اس کا ٹرانسپوس لے لیں اگر ہم B نیگٹی بی کے ٹرانسپوس کا ہول کا ٹرانسپوس لیں میں اس کا کیا کروں گا ٹرانسپوس لے لوں گا ہمارے پاس B نیگٹی بی کے ٹرانسپوس براہ پر آئے گا اب 0 نیگٹی بی ہے اب میں اس کو ورٹیکل لائن میں چینج کر دوں گا تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ سول کر دوں شاید آپ کو نیچے نظر نہ آئے تو یہ دیکھیں میں جب یہاں پہ سول کروں گا یہ میں ٹرانسپوس لے رہا ہوں اس کا جب میں ٹرانسپوس لوں گا یہ تو 0 نیگٹی بان ہے یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن اس کو ورٹیکل لائن میں چینج کر دوں گا 0 نیگٹی بان تو یہ 0 نیگٹی بان اور ہمارے پاس یہ 1 ورینڈ 0 اب میں اس میں سے کیا کروں گا نیگٹی بی کومن لے لوں گا ٹھیک ہے اگر کومن نہ بھی لے چلو کومن لے لیتے ہیں تو یہ ہم ایسا کرتے ہیں کومن اس میں سے لے لیتے ہیں تو یہ اور یہ چیز جو ہوں گی اس کے ایک بار آتی ہے یہ دیکھیں اب میں یہ دیکھیں اس کو سولو کرنے لگا ہوں اس میں سے جب میں نیگٹی بان میں نے کومن لیا یہ دیکھیں یہ 0 1 اور یہ نیگٹی بان اور 0 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بی نیگٹی بی کے ٹرانسپوس ہول کا ٹرانسپوس کیا آنسر ہے اس کا 0 1 نیگٹی بان 0 اور ہمارے پاس اس کا آنسر بی یہ نیگٹی باہر ہے بی نیگٹی بی کے ٹرانسپوس کیا ہے 0 1 نیگٹی بان اور 0 تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے سیکیوز میٹرک ہے اس کی ڈیفینیشن اس نے کمپلیٹ کر دی ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن کیا تھی اگر ہم کوئی میٹرکس بی کوئی میٹرکس بی میں یہاں لکھ دیتا ہوں کوئی میٹرکس اگر بی کا میں ٹرانسپوس ہوں گا تو وہ نیگٹی بی اکول ہوگا ہمارے پاس نیگٹی بی کا تو یہ دیکھیں اس کا ریزرڈ بی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزرڈ نیگٹی بی آ گیا ہے یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس بی کا ٹرانسپوس لیا ہے اور یہ نیگٹی بی کے اکول آ گیا ہے تو ہم نے یہ چیز پروف کر دی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ جو پوری رقم ہے یہ والی ہے آپ یہ کنسیڈر کریں اور یہ جو پوری رقم ہے یہ اس کا جو آنسر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا کر دیا پروف کر دیا تو آگے میں لکھ سکتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں تو کا ٹھیک ہے اور اس کو نام دیتا ہوں تو بائی وان اینڈ ٹو وان اور ٹو کی ہیلپ کی وجہ سے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بی نیگٹیب بی کا ٹرانسپورز اور ہول کا ٹرانسپورز ایس پر نیگٹیب بی نیگٹیب بی کا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس پروف ہو گیا تو یہ دیکھیں آگے نیکسٹ اب نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ بھی سول کرتے ہیں تو نیکسٹ کیا ہے ویسے یہ ہمارے پاس ایکسرسائز وان پوائنٹ فور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کچھ ڈیفینیشنز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تو چند ایک ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس وہ کونسی ڈیفینیشنز ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آگے ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہی ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم دو میٹرسز کو کب ملٹیپل کر سکتے ہیں پہلے تو ہم نے دو میٹرسز کی اڈیشن سیکھی تھی سبٹریکشن سیکھی تھی اب ہم دو میٹرسز کی کیا سیکھیں گے ملٹیپلیکیشن سیکھیں گے اور ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ اس کے لیے ایک قانون ہے اگر پہلے میٹرسز کی کولنم کی تعداد دوسرے میٹرسز کی روز کی تعداد کی اقوال ہوگی کبھی ہم ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اثر وائس ملٹیپلائی نہیں کر سکتے تو میں یہاں پہ لکھ نہیں دیتا ہوں ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز تو اس کے لیے جو کنڈیشن ہے کیس ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیس اس میں ہے یہ اس میں میں کیس بنا کے لکھ رہا ہوں یہ کیس ہمارے پاس ہے یہاں لکھ دیتے ہیں two matrices A and B are come from table for multiplication multiplication condition ہمارے پاس ہے جی میں product A B if اگر ہمارے پاس if D number of column of A is equal to the number of rows B example ہمارے پاس example ہمارے پاس A کوئی میٹرس ہے one two three zero اور B کوئی میٹرس ہے ہمارے پاس four ہوں ہمارے پاس ملٹیپلائی کریں گے اگر یہ میٹرس A کے ملٹیپلائی column کس میں column کتنی ہے یہ دیکھیں C1 ہے اور یہ C2 ہے اس میں row کتنی ہے ہمارے پاس sorry sorry جہاں پہ statement پڑھ لیتے ہیں the number of column of A number of column یہ دیکھتے ہیں the number of column A equal to the number of rows B equal to the number of rows B کے equal ہوں گے تب ہی ہم اس کو کیا کریں گے multiplication کر سکیں گے ہمارے پاس یہ دیکھیں ہم اس میں روز کتنی ہے R1 اور R2 ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور اس میں روز کتنی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ A اور B کیا ہے multiple ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم multiplication کا عمل نہیں کر سکے تو یہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں number اور رو کی دار نمبر اور کوئل کی دار ایکوال نہیں ہے تو یہ اگر میں اسی اگزامپل کو اس طرح لکھ لوں کہ ہمارے پاس یہ اے کی ویلیو ہو جائے ہیں ہمارے پاس بور نہیں ایک اور اگر میں یہاں پہ اے کی ویلیو لے لوں وان ٹو اینڈ بی کی ویلیو لے لوں ہمارے پاس ٹو زیرو تھری وان یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں نمبر اف رو نمبر اف ایکوال ہے تو اب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ملٹیپل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ نیکس لیکچر میں اس کے بارے میں میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اب پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں ملٹیپلکیشن اور اسوسیٹیو لابی پڑھیں گے اس کے بعد کیمیٹیو لابی پڑھیں گے اور ملٹیپلکیشن کا تو نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ